اسلام علیکم ڈیا سٹوٹنٹس اسلام علیکم ڈیا سٹوٹنٹس اسلام علیکم ڈیا سٹوٹنٹس بار یہ الائیڈ ہیلس سائنسز کے پروگرامز آفر ہونا سٹارٹ ہوئے تھے اب یہ چھے مختلف پروگرامز آفر ہوتے ہیں جو کہ فور یئر کے انڈرگریڈوٹ بیچلل پروگرامز ہیں اور یہ تمام ہی الائیڈ ہیلس سائنسز کی فیل سے بلان کرتے ہیں تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جو اپنے لیے ایک سوٹیبل یونیورسٹی اور دگری پروگرامز ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کا ایمیدی ایس میں اگر ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے آپ کے لیے آپ فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیں اور اس میں جو بھی تفصیلات ہیں کہ کون کون سے پروگرامز ہیں اور اس میں میرٹ فارمولا کیا ہوگا شیڈول کیا ہے اور خاص طور پر لاسٹر کے میرٹ سے بگرام تو اس کی تفصیل ابھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتے ہیں تو فیصلہ باد میڈ گریڈگری پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور ان پروگرامز میں شامل ہیں بی ایس ویجن سائنسز جیسے عام طور پر آپٹومیٹری کہا جاتا ہے اس کے بعد بی ایس میڈیکل لیبارٹی ٹکنالوجی بی ایس ریڈیو گرافی اینڈ ایمجی ٹکنالوجی بی ایس کلینٹل سائکالوجی بی ایس تھیاٹر ٹکنالوجی اور بی ایس رینل ڈیالیسز یہ چھے کے چھے پروگرامز فوریئرز کے ہیں اور یہ سمیسٹر سسٹم کے انڈر آفر کیا جائیں گے ٹوٹل یہ آرٹ سمیسٹرز بنتے ہیں اور ان تمام پروگرامز میں کونسے سٹوڈنٹس ایڈمیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے الیجیبیلیٹی کریٹیریہ میں جو ریکوائرمنٹ شامل ہیں تو ان میں نمبر ون یہ کہ سٹوڈنٹ نے ایف ایس سی پری میڈیکل یا اس سے متعلقہ کوئی ایکونٹ اگزامینیشن پاس کیا ہو یعنی اگر ای لیول کیا ہوا ہے تو ایسے کیس میں آپ نے کیمسٹری اور بائیالوجی لازمی پڑی ہو س آپ نے تیسرا جو الیکٹیو سبجیکٹ ہے وہ فیزکس یا میتھمیٹکس ہو سکتا ہے اور کم از کم سسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے انٹرمیڈیٹ میں پلس یہ بھی کہ آپ نے جو لے ٹیسٹ ایمڈی کیٹ ہے اور لے ٹیسٹ سے مراد یہاں پر ہے آپ کا دوہزار تیس والا ایمڈی کیٹ یہ آپ نے دیا ہو اور کم از کم سسٹی پرسنٹ مارکس اس میں بھی اچھیو کیے ہو یعنی یہاں پر ایک سیمپل ریکوائرمنٹ رکھ دی گئی ہے کہ ایف ای فسی پری میڈیکل یا اس کے ایکویلنٹ ایگزامینیشن کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دوسری بیگراؤنڈ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے پھر اگر آپ نے فسی پری میڈیکل ہی کی ہوئی ہے لیکن آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس نہیں ہے تو بھی آپ اپلائے نہیں کر سکتے اور پچھلے سال والے ایمڈی کیٹ کی بیسز پر آپ ایڈمیشن کے لیے پلائے نہیں کر سکتے ہیں یہاں کلیرلی منشن ہے کہ لیٹیس ایمڈی ایمڈی کیٹ یعنی دوزارتیس والے ایمڈی کیٹ آپ نے کم از کم سکسٹی پرسنٹ ماں سے ساتھ کالیفائی کیا ہوں اس کے بعد جو کینڈیٹس اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی کے ریجسٹرار برانچ میں جا کر وہاں سے پرنٹڈ فارم حاصل کر سکتے ہیں جنہیں فل کر کے اور نیسیسری دوکیمنٹس اٹیش کرنے کے بعد آپ اپنا فارم جمع کروا دیں گے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ فار فارم کو ایکسس کرنے کا یہ ہے جو کہ ایسے تمام سٹرون جو فیصلہ باد میں نہیں رہتے ہیں اور وہ یونیورسٹی فزیکلی نہیں جا سکتے تو وہ پی ایم سی ڈو 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 ڈی کے جو کہ فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ ہے تو یہاں پر آپ جا کر اپلیکشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی کا افیشل فیس بوک پیج ہے fmu official کے نام سے تو وہاں پر بھی آپ کو application فارم مل جائے گا اور یہاں یہ fmu official جو کہ فیصلہ باد medical university کا official facebook پیج ہے تو یہ ہم نے open کر لیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو admission form ہے وہ یہاں پر available کر دیا گیا ہے آپ simply اس pictures کو download کر لیں اپنے پاس یہ تین صفحات پر مشتمل application form ہے آپ نے اس کو download کر لینا ہے اس کا printout لے لیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے fill کر دینا ہے تمام columns fill کرنا mandatory ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے necessary documents documents کی بھی تفصیل دی ہوئی ہے کہ آپ نے کون کون سے document ساتھ میں attach کرنے ہیں حالیس یہاں پر آپ نے date اور اپنے father guardian کے signature اور اپنی signature بھی کرنے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر چالان form بھی دے دیا گیا ہے اور apply کرنے کے جو processing fee ہے یہ ایک ہزار روپے ہے جو کہ HBL کی کسی بھی branch میں deposit پروائے جا سکتی ہے تو یہ دو صفحات پر مشتمل جو form ہے اسے fill کریں اور اس کے علاوہ جو تیسرا page ہے یہ چالان form ہے جو کہ آپ نے bank میں processing fee جمع کروانی ہے تو مقررہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ bank میں fee submit کروانے کے بعد تمام documents attach کرنے کے بعد آپ نے university میں یہ form submit کر دینا ہے اس وقت بتایا گیا ہے کہ dually filled application form جو ہے یہ آپ نے registrar branch فیصلہباد medical university میں جمع کروا دینا ہے ایک ہزار روپے admission fee کے ساتھ اور form submission کے لیے جو time دیا گیا ہے وہ ہے صبح نو بجے سے دوپہر ایک بجے تک جبکہ friday کے روز آپ کو یہ form جو ہے وہ صبح نو بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک جمع مدربانہ ہوگا اس کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ جتنے بھی candidates بی ایس کے کسی بھی program میں select ہوتے ہیں تو ایسے case میں انہیں 40,000 روپے پر semester course fee جو ہے وہ deposit کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ university registration fee بھی 10,000 روپے ہیں male اور female دونوں candidates یہ admission کے لیے apply کر سکتے ہیں پلس یہ کہ جو admissions ہیں یہ strictly merit based ہوں گے اور selection committee کی طرف سے merit کی بنیاد پر ہی تمام students کے داخلے کیا جائیں گے اس کے بعد یہاں پر number of seats اور category سے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ category A میں open merit basis پر صرف پنجاب domicile کے students admission کے لیے apply کر سکتے ہیں اور ایسے case میں ہر program کی 15-15 seatیں موجود ہیں جبکہ category B میں other provinces کے students کے لیے 4 seatیں اور foreigners کے لیے 1 seat reserve کی گئی ہے یعنی تمام programs کی seatیں 20-20 ہیں اور اس میں ہر program کی seats distribution ہے اس میں 15 seatیں پنجاب کے students کے لیے other provinces کے لیے 4 جبکہ foreigner کے لیے 1 seat reserve کی گئی ہے اور اگر category B میں کوئی بھی seat خالی بچ جاتی ہے یعنی other provinces یا foreigners کے لیے جو مقصود نشستیں ہیں تو اس پہ students apply نہیں کرتے ہیں تو ایسے case میں ہوگا کہ یہ جو seatیں ہیں یہ category A میں convert کر دی جائیں گی یعنی open merit کے جو پنجاب domicile کے بچے ہیں تو انہیں پھر ان vacant seatوں پر admission offer کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی students admission حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی hostel facility accommodation یا transport facility پروائیڈ نہیں کی جائے گی اور admission کے اپلائے گانے کی آخری تاریخ 22 نویمبر 2023 ہے اور اس کے ساتھ یہاں فیصلabad medical university کے contact کی details دی گئی ہیں کہ آپ ان کے جو official website ہے pmc.edu.p کے پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ registrar کا email اور official facebook page کا یہاں پر لنک دیا ہوا ہے تو یہ بات کلیر ہوگی کہ پنجاب کے students تو ان پروگرامز میں admission کے لیے اپلائے گا رہی سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرے provinces کے students کے لیے بھی seat reserved ہیں which means کہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبہ سے belong کرنے والے candidates بھی یہاں اپنی مخصوص کردانششتوں پر admission کے لیے پلائے گا سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں رہیں گئیں ایک merit formula اور دوسرا ہے پچھلے سال کے closing merits تو merit formula کو اگر دیکھیں تو پچھلے سال تک یہاں پر merit formula کے اندر FSE کے ماس کی 50% weightage اور remaining جو 50% weightage ہے تو یہ MDCAT کی رکھی گئی تھی اور اس سال بھی merit formula یہی ہوگا اور closing merits کو دیکھیں تو پچھلے سال ان تمام پروگرامز کے جو merits ہیں ان کی بقائدہ جو ہے وہ 3 merit listیں وہ official website کے اوپر لگائی گئی تھی اور جو تیسری merit list ہے اس کے مطابق تمام پروگرامز کے merits کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں فیصلہ باد medical university کے تمام پروگرامز کی پچھلے سال کی تیسری merit list کو دیکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں BS renal dialysis کا جو پروگرام تھا تو اس کا پچھلے سال merit close ہوا تھا 81.773% پہ اس کے بعد BS theater technology کے پروگرام کا merit close ہوا تھا 80.477% پہ BS clinical psychology کا 81.523% BS vision sciences کا تیسری merit list کے مطابق merit تھا 84.857% BS radiography and imaging technology کا merit تھا 87.386% اور BS medical laboratory technology کے پروگرام کا merit تھا 86.227% تو اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی بھی پروگرام میں admission ہونے کا chance ہے یا نہیں کہ آپ کو apply کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ simply یہ کام کریں کہ بتائے گے merit formula کے مطابق جس میں 50% weightage FSE اور 50% MDCAT کی ہے تو اس کے مطابق اپنا aggregate calculate کریں اور پچھلے سال کے merit سے ساتھ compare کر لیں اگر آپ کا اچھا aggregate ہے 86% یہ ایسے زیادہ میں تو پچھلے سال کے merits کے مطابق پھر ہوگا یہ کہ آپ کا اس سال کسی بھی program admission کا chance ہے کہ ہم پچھلے سال 80% تک بھی ایک دو programs کے merits گئے ہیں which means کہ اگر آپ کا 80% سے زیادہ aggregate بن رہا ہے تو still آپ کا کسی نہ کسی پروگرام میں admission ہونے کا chance ضرور ہے تو آپ لوگ بتائے گے طریقے کے مطابق application form کو download کریں فیل کر کے تو university میں submit کروائیں اور اس کے علاوہ باقی universities کی طرف سے بھی جیسے ہی admissions کرنے کے لئے ہمارا professional whatsapp channel ضرور subscribe کریں اس کا link آپ کو description مل جائے گا